بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا سلمان ندوی صاحب کے بیانات جو تبلیغ جماعت اور داراللوم تیوبند کے متعلق آ رہے ہیں میں ان بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سوالات کر رہا ہوں اگر ان سوالات پہ کچھ خامیاں ہیں تو مجھ سے آپ رابطہ کریں میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کرلوں گا ورنہ آپ سے یہ درخواست کروں گا میرے سوالات پہ آپ غور فکر کریں پھر آپ حق کو پہچاننے کی کوشش کریں برائی کرم شخصیت فرستی پہ قطعن نہ اتریں بلکل حق بات سمجھنے کی کوشش کریں نمبر ایک مولانا سلمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ داراللوم تیوبند عالمی ادارہ نہیں ہے یہ ایک حلقے کا فتوہ ہے یہ عالمی ادارہ نہیں ہے داراللوم تیوبند دوسری طرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ تبلیغی جماعت یہ ایک عالمی جماعت ہے کیوں وجہ کیا ہے انہوں نے میعار بنایا کہ تبلیغی جماعت دنیا کے ہر خطے پہ موجود ہے تبلیغی جماعت دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے لہٰذا یہ جماعت عالمی جماعت ہے بات کو سمجھئے گا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا مولانا پیرز الفقار صاحب نقص بندی دامت برکات اوم کا جو بیان ہے اور ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کتابیں موجود ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں صاف صاف مولانا پیرز الفقار صاحب نقص بندی دامت برکات اوم نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کموں بیس پچاس ملکوں کا دورہ کیا ہے اور ہر خطے پہ ہر ملک میں دارالعلوم دیوبند کے فضلہ اور دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہر خطے پہ موجود ہیں ہر ملک میں ہر جگہ جہاں بھی مولانا پیرز الفقار صاحب نقص بندی پہنچے ہیں وہاں پر دارالعلوم دیوبند والے موجود ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا میار یہی تھا آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ تبلیگی جماعت عالمی جماعت ہے کیونکہ ہر ملک میں موجود ہے تو مولانا پیرز الفقار صاحب نقص بندی کے جو ہے کہنے کے مطابق دارالعلوم دیوبند کے فضلہ اور دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے بھی پوری دنیا میں ہر ملک میں موجود ہیں ہر جگہ موجود ہیں میرا سوال یہ ہے تو پھر دارالعلوم دیوبند کو آپ عالمی ادارہ کیوں نہیں مانتے آپ دارالعلوم دیوبند کو عالمی تصور جو ہے کیوں نہیں کرتے اگر یہی میار تھا جس کی وجہ سے آپ تبلیگی جماعت کو عالمی جماعت کہتے ہیں تو پھر دارالعلوم دیوبند کو عالمی ادارہ آپ کیوں نہیں کہتے کیا یہ دیانتداری ہے یا بددیانتی ہے آپ کی یا زد اور ہردھرمی ہے آپ سے سوال ہے کہ آپ جواب دیں کہ آپ نے اسی معیار کی وجہ سے تبلیغی جماعت کو جو کہا کہ یہ عالمی جماعت ہے لیکن یہی معیار آپ کا معیار دارالعلوم دیوبند پہ بھی صادق آ رہا ہے پھر بھی آپ نے دارالعلوم دیوبند کو عالمی ادارہ جو ہے نہیں مانا کیوں نہیں مانا میرا سوال دوسرا نمبر دو سوال مولانا سعید صاحب کا رجوع آپ یہ کہتے ہیں کیوں قبول نہیں کیا گیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ سوال آپ نے دارالعلوم سے کیا کیا یہ سوال آپ نے محتمیم صاحب سے کیا کیا یہ سوال آپ دارالعلوم دیوبند سے پوچھ نہیں سکتے تھے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا آپ کو تحقیق کرنی چاہیے تھی کون سے اجوہات ایسے ہیں کون سی باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند نے رجوع نامہ قبول نہیں کیا لیکن آپ نے نہیں پوچھا آپ نے سوال نہیں کیا لیکن میڈیا کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کو بھڑکایا دارالعلوم دیوبند کے خلاف لوگوں کو دارالعلوم دیوبند کے خلاف آپ نے اُبھارا یہی مقصد آپ کا تھا کہ امت میں انتشار ہو جائے یہ مقصد نہیں تھا تو آپ میڈیا کے سامنے یہ بات کیوں کر رہے تھے آپ جبکہ دارالعلوم دیوبند سے بھی پوچھ سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں پوچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ اتحاد کی دعوت ہے یا انتشار کی کیا یہ مطلب نہیں بنتا ہے کیا آپ میڈیا کے سامنے بیٹھ کر دارالعلوم کے خلاف بھڑکا رہے ہیں جبکہ یہ سوال آپ دارالعلوم دیوبند سے بڑائے راست کر سکتے تھے پھر بھی آپ نے نہیں کیا یہ میری دوسری بات تھی دوسرا سوال تھا تیسرا سوال آپ نے یہ کہا کہ مولانا سعید صاحب کا رجوع قبول نہیں کیا گیا کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے رجوع نامہ پڑھ کر سنایا جو رجوع نامہ مولانا سعید صاحب نے بھیجا تھا دارالعلوم دیوبند کو آپ نے اسے پڑھ کر سنایا لوگوں کو اور دارالعلوم دیوبند نے جو جواب دیا تھا ان کے رجوع نامہ کا آپ نے اس کو بھی پڑھ کر سنایا نہیں سنایا کیوں نہیں سنایا اگر سنا دیتے تو آپ کا پول کھل جاتا نا آپ پھر فتنہ کیسے پیدا کرتے آپ لوگوں میں عوام میں انتشار کیسے پھیلاتے اگر آپ اسے پڑھ کر سنا دیتے لیکن آپ نے پڑھ کر نہیں سنایا آپ کے اندر ہمت ہے تو پڑھ کر سنائیں دونوں کو پڑھ کر سنائیں مولانا سعید صاحب کا جو رجوع نامہ تھا اسے بھی پڑھ کر سنائیں اور دار علوم دیوبند کا جو رد عمل تھا اسے بھی پڑھ کر سنائیں اگر یہ ہمت نہیں ہے تو پھر اور کیا مانا لیا جا سکتا ہے آپ بتائیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ امت کو بھڑکا رہے ہیں انتشار امت میں پھیلا رہے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیوں آپ نے کیوں رجوع نامہ پڑھ کر نہیں سنایا آپ نے کیوں رجوع نامہ پڑھ کر عوام کو نہیں سنایا کہ اس میں کیا کیا لکھا ہے دار علوم دیوبند نے کیا جواب دیا تھا یہ دوسرا سوال تھا میرا تیسرا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ تبلیگی جماعت کے دو گروہ کو آپ ملانا چاہتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے دونوں گروہ کو آمنے سامنے بٹھا کر سمجھایا کیا آپ نے تبلیگی جماعت کے دونوں گروہ کو شورا اور عمارت دونوں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ایک طرف مولانا سہاد صاحب ہیں دوسری طرف مولانا احمد لات صاحب ہیں مولانا ابراہیم صاحب ہیں سب کو ایک جگہ بلا کر آپ نے سامنے بٹھا کر سمجھایا اصلاح کرنے کی کوشش کی نہیں کیا آپ نے ایک طرف قدم اٹھایا آپ نے ایک طرف باتیں سنی دوسری طرف اور دوسری گیروں کی یہ باتیں آپ نے نہیں سنی کیا آپ کی یہ دیانت داری ہے یا بددیانتی ہے کیا یہ امت میں انتشار پھیلانا ہے یا اتحاد پھیلانا ہے میں پوچھ رہا ہوں سوال کے جواب دیجئے اور چوتھا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا تبلیغی جماعت کو ملانا چاہتے ہیں جبکہ آپ نے جو خط جاری کیا تھا مولانا سعید صاحب کے نام پہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ آپ دار علوم دیوبند کو چھوڑ دیں آپ نے لکھا تھا اس خط پہ آپ نے لکھا تھا کہ آپ ایک جو ہے عالمی فقہ اکاڈیمی بنائیں ایک فقہ اکاڈیمی کے جو ہے قیام کریں کہاں پر مرکز نظام الدین میں یہ اس بات سے ہم کوئی اختلاف نہیں ہے ہم کو یہاں اختلاف ہے آپ نے کہا کہ دار علوم دیوبند کو چھوڑو ہم کو فقہ اکاڈیمی عالمی فقہ اکاڈیمی بنانے میں ہم کو اختلاف نہیں ہے ہم اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ نے جو دار علوم دیوبند کو چھوڑنے کی باتیں کی ہیں کہ دار علوم دیوبند کو چھوڑ کر اپنا فقہ اکاڈیمی عالمی فقہ اکاڈیمی بناؤ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ دار علوم دیوبند کو جو ہے چھوڑ کر تبلیگی جماعت کو ایک الگ فرقہ بنانا چاہتے ہیں یا نہیں کیا آپ یہ امت میں انتشار پھیلا رہے ہیں یا اتحاد پھیلا رہے ہیں امت میں انتشار کی دعوت ہے یا انتشار کی اتحاد کی دعوت ہے یہ جو آپ الگ ہونے کی بات کرتے ہیں چھوڑنے کی بات کرتے ہیں یہ انتشار کی دعوت ہے یا اتحاد کی دعوت ہے یہ آپس میں ملانے کی بات ہے یا توڑنے کی بات ہے جوڑنے کی بات ہے یا چھوڑنے کی بات ہے آپ بتائیں مجھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ان کو سامنے رکھ کر اتحاد کی آڑ میں انتشار نہیں پھیلا رہے ہیں جواب دیجئے آپ کا دعویٰ ہے یہ میرا چوتھا پانچوان سوال ہے آپ سے یہ میرا پانچوان سوال آپ سے ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں انتشار نہیں پھیلا رہے ہیں یہ میرا پانچوان سوال آپ سے ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قضیہ ختم ہو چکا تھا جو اختلافات ختم ہو چکے تھے دار علوم دیوبن کے متعلق جو باتیں تھیں کاری طیب صاحب نور اللہ مرکدہو کا جو واقعہ تھا آپ نے اس واقعے کو چھوڑا کیا یہ اتحاد کی دعوت ہے یا انتشار کی آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے آپ کا دعوہ ہے کہ آپ اتحاد کی دعوہ دے رہے ہیں جبکہ وہ واقعہ کاری طیب صاحب نور اللہ مرکدہو کا جو اختلافات ختم ہو چکے ہیں اب وہ مسئلہ چھڑتا ہی نہیں ہے پھر بھی آپ نے اس کو چھیڑا کیا آپ کا دعوہ جو تھا اتحاد کی واقعہ تن یہ جو واقعہ آپ چھیڑ رہے ہیں یہ اتحاد کی دعوت ہے یا انتشار کی کیا آپ اپنے دعوے میں سچے نکلے یا جھوٹے جواب دیجئے ہم کو یہ میرا پانچوں سوال تھا اور میرا چھٹا سوال آپ سے یہی ہے کہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ داراللوم دیوبن کے مسئلے کو جو آپ چھیڑ رہے ہیں اسے انتشار ہوگا یا جو ہے اتحاد ہوگا لیکن آپ کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کو ملانے کے جو آپ بات کر رہے ہیں بڑے بڑے علماء نے بھی کوشش کی ہے لیکن ان کے بیانات سے کبھی بھی جو ہے انتشار نہیں ہوا تبلیغی جماعت کے درمیان کوئی جو ہے اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے جس طرح کے بیانات آپ دے رہے ہیں آپ کے بیانات سے ہو رہے ہیں کیا آپ کے بیانات ان اجوہات کی بنا پہ غلط نہیں ہو رہے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنے بڑے بڑے علماء تبلیغی جماعت کے دونوں گیروں کو ملانا چاہتے ہیں لیکن ان کے بیانات سے ان کی کوششوں سے کبھی بھی انتشار نہیں پھیلا کبھی بھی اس طرح کی جو آپ کے بیانات سے انتشار ہو رہے ہیں اس طرح کے انتشار جو ہے نہیں ہوئے لیکن آپ کے بیان سے ہوئے کیوں ہوئے کیوں کس وجہ سے ان سے نہیں ہوئے ان کی کوششوں سے ان کے بیانات سے نہیں ہوئے انتشار لیکن آپ کے بیانات سے ہوئے وجہ کیا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ داراللوم دیوبند سعودی عرب کے خلاف کیوں نہیں بولتا سعودی عرب کے خلاف کیوں نہیں بولتا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ موڈی سرکار کے خلاف کیوں نہیں بولتے آپ بھاجبہ کے خلاف بھاجبہ کے خلاف کیوں نہیں بولتے کیا ہو گیا آپ کو آپ کو بولنا چاہیے تھا اگر آپ کا معیار یہی تھا کہ داراللوم دیوبن سعودی عرب کے خلاف نہیں بولتا ہے لہذا غلط ہے تو آپ بھی بھاجپا کے خلاف نہیں بولتے ہیں موڈی کے خلاف نہیں بولتے ہیں آپ خلے عام خلے عام ان کے خلاف بول کر دکھائیے نہیں بولتے ہیں تو کیا آپ بھی غلط ثابت نہیں ہوئے آپ کے کہنے کے مطابق کیونکہ آپ جب سعودی عرب کے خلاف بول دیتے ہیں اور داراللوم دیوبن نہیں بولتا ہے تو آپ اختلاف کرنے لگتے ہیں تو آپ کو یہاں پر میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ بھی مودی کے خلاف بولیے نا کیوں نہیں بولتے لیکن یہ میعار آپ کا غلط ہے اس کو میعار نہیں بنایا جا سکتا جہاں تک داراللوم دیوبند کے سعودی عرب کے خلاف بولنے کی بات ہے یاد رکھیں جو غلط کام ہے داراللوم دیوبند ہمیسہ ان کے خلاف بولتا ہے ہمیسہ جو غلط کام ہے جو صحیح کام ہے صحیح کام ہے پوری سعودی عرب کے خلاف بولنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو غلط کام کریں گے ہم انہی کے خلاف بولیں گے پوری تبلیغی جماعت والے کو ہم غلط نہیں کہتے جو تبلیغی جماعت میں غلط کام کر رہے ہیں ان کو غلط کہہ رہے ہیں آپ اپنی سوچ کو درست کیجئے اور آپ بار بار اندرہ گاندی اندرہ گاندی کر رہے ہیں ست سالہ پہ اندرہ گاندی کو بلا لیا گیا اندرہ گاندی کو بلایا گیا اندرہ گاندھی کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جا کر joe اس بارے میں میرا سوال صرف اتنا ہے جب اندرہ گاندی کو بلا لیا تو غلط ہو گیا تو آپ جا کر بی جے پی کی نیتاؤں سے مل رہے ہیں ڈبل سری صاحب سے مل رہے ہیں اور بابری مسجد کو بیچنے پر لگے ہوئے ہیں یہ صحیح ہے کیا یہ غلط نہیں ہے جواب دیجئے ہمیں اور میرا آخری سوال آپ کہتے ہیں بخاری میں شیعوں سے روایت لی گئی ہے بی دتیوں سے روایت لی گئی ہے مسلم میں فلاں سے روایت لی گئی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عوام کو کھل کر بتا دیجئے کہ امام بخاری نے امام مسلم نے ان سے جو روایت لی ہیں شیعوں سے جو ہے بی دتیوں سے کیا انہیں اہل سنت وال جماعت میں داخل کرتے ہوئے لی ہیں ان سے خارج سمجھتے ہوئے کیا امام بخاری نے شیعوں کو اہل سنت میں داخل کیا ہے کیا امام مسلم نے شیعوں کو بی دتیوں کو اہل سنت وال جماعت میں داخل سمجھا ہے اس کی بھی وضاحت کر دیجئے نا نہیں اس کی وضاعت نہیں کریں گے جب اس کی وضاعت کر دیں گے تو پھر جو ہے آپ کا پول تو کھل جائے گا اس کی وضاعت کر دیں گے تو آپ دلیل کیسے پکڑیں گے پھر اس سے عوام کو دھوکہ کیسے دیں گے آپ سے یہی ہے کہ آپ یہ وضاعت کر دیں امام بخاری نے امام مسلم نے جو ان سے روایتیں لی ہیں وہ گمراہ سمجھتے ہوئے لی ہیں یا حق سمجھتے ہوئے لی ہیں یاد رکھیں آپ کو ساید معلوم ہوگا آپ تو عالم ہیں نا کہ یہ جو اصول ہے روایت لینے کے جو اصول ہیں یہ ایک الگ اصول ہیں اصول کا تعلق جو روایت لینے کے تعلق سے ہے وہ ایک الگ تعلق ہے وہ روایت جو ہے جو روایت لینے کے جو اصول ہیں یہ اصول ایسے نہیں ہیں جس پہ آپ لاکر فٹ کر رہے ہیں لہٰذا یہ میرے سوالات ہیں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں میری باتوں پہ غور کریں حق کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یارب العالمین